بہت شکریہ چیئر پرسن صاحبہ ایک تو میں نے ہاؤس میں ریکارڈ پہ رکھی تھی ہم نے بجٹ کے والے سے ایک بزنس انوملی کمیٹی بنائی تھی اور ایک ٹیکنیکل انوملی کمیٹی بنائی تھی وہ ریکارڈ پہ ہیں اویلیبر ہیں اس میں اس کی ڈیٹیل تو اس میں چونکہ ایک چھوڑی سی چینج ہے جو چیئر پرسن تھے ان کے بارے میں اکراجی چیمبرز ہیں تو ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے آئی تھی تو ہم نے اس نوٹیفکیشن کیا ہے تو میں اس کی ایک کاپی میں اس کی ایک کاپی یعنی پلیز راکٹ پر کر رہا ہوں تاکہ کسی ایک ارساتی کو اس کی تفصیل چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں جی دوسری مجھے کافی ڈیویجن سے کوئریز آ رہی ہیں یا ان کی سیجیسنز آ رہی ہیں کہ جی اید جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انتیس کو شاید ہوگی کیونکہ ابھی چاند کی دیٹ وہ حج کی دیٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی تو یہ غالباً ستائیس سٹائیس ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جو سکاری ملازمین ہیں وہ ان کی طرف سے جو ڈیویجنز ہیں وہ منسٹری آف فنانس کو اور مجھے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہو سکے تو سیلی کو جلدی دے دیا جائے تاکہ اید کے حوالے سے وہ اپنے بچوں کے اور تمام جو ظہوریات ہے وہ وقت پر پورا کر سکے تو میں ابھی آنے سے پہلے سیکٹری فنانس کو میں نے ہدایت کر دی ہے اور میں نے وہ پرائمیس صاحب سے بھی وہ باقو میں ہیں ان سے بھی مشوہ کر لیا تو میں انشاءاللہ یہ تئیس تاریخ کو جو جمعہ آئے گا نیکسٹ انشاءاللہ اس کو اس دن یہ اپنی جو پیمنٹس ہیں وہ سیلیس کی سرکاری ملازمین کی بجائے منتھ اینڈ پہ یہ پہلی تاریخ کو تئیس تاریخ کو پیمنٹ کر دی جائے کہ میں نے کہا آپ کے توصد سے میں یہ یہاں شیئر کر لوں جی بہت شکریہ یہ جو بھائی نے اور پھر چترالی صاحب نے دونوں نے ایشو ریز کی ہے اس کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آگئی ہوئی ہے اور ایک law بھی آگیا ہوئے سوالے سے لیکن ہم اس کو بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں holistically کہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیسے اس کو یعنی ہم protect کر سکتے ہیں کیونکہ assembly کی جو مدت ہے وہ تو سٹکٹو سینسو قریب 12 اگست کی mid night تک ہے تو time ہمارے پاس ہے اس کو handle کرنے کا لیکن ابھی میں law division سے بھی بات کر لیتا ہوں اور attorney journal سے بھی ان کے مشوہ لے لیتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیسا اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے دوسری اپنا جناب غوشب بنیر صاحب نے میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنا ٹیم موجود ہے گیلیز میں ایک ایک لفظ نوٹ کر رہی ہے دیلی دیکھیں آپ بھی فیر نا آپ مجھ سے خود رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملت میں یہ نہیں کہ میں کہیں اور ہم کہا رہا ہوں میری جو کلیگ ہے ہماری ٹیمز بیٹھ ہوئی ہیں دونوں ہاؤسیز میں ہمیں شام کو بارہ باج میں پوری کاروائی دیکھتے ہیں اور وائنڈنگ اپ کا مقصد ہی آپ کو بھی پتہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ویلڈ چیزیں ہوگی جو ڈو ایول ہوں گی انشاءاللہ اس میں میرے حال ہے کہ سب سے زیادہ وائنڈنگ اپ میں چیزوں کو اکومنڈیٹ کی ہے چاہے وہ امینڈمنٹس ہو یا ایڈیشنز ہو ڈیلیشنز ہو وہ الگ حال سے میرا ایک ریکارڈ ہے تو وہ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے آپ بالکل یہ رہ سوچیں کہ اگر نظر نہیں آ رہے تو ہے نہیں ہے وہ بالکل چونکہ سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ ان پراغرس ہے اور وہاں ہماری جو جو ٹیم ہے اپ بی آر کی بھی فنینس کی بھی وہ ریگورلی میٹنگز اٹینڈ کر گئے لیکن اس وقت بھی جو ہم نے اپنا روٹا لگایا ہوا ہے منسٹری او فنینس کے اور اپ بی آر کے لوگ اس یعنی سائیڈ لائنز پر بیٹھ کے نوٹس لے رہے ہیں تو ایک انشاءاللہ کوئی چیز will not be left unattended بہت شکریہ